بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو چیز بنانے لگے ہیں وہ ہے سوف سوف میں بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی یہ دماغ کے لئے بہت اچھی ہیں اور دماغ کو تیز کرتی ہیں بچوں کے لئے یہ لازمی بنائیں خاص طور پر جو بچے پڑتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت زروری ہے اور باکی بچے جو ہیں ان کے لئے بھی بنانے چاہیے یہ نظر کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور اس کے لئے جو میں نے چیزیں لیا ہیں میں دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی شیو میں ہوتی ہے یہ میں نے ایک چھٹانک لیا ہے یہ بستہ ہے ساتھ کاجو جو ہیں یہ بھی ایک چھٹھانک ہے اور ساتھ آدھ پاؤ جو ہے وہ میں نے سون فری ہے اور ساتھ اس کے کالی میرچ لیے کالی میرچ جو ہے وہ میں نے ایک چمچ لیے اس سے زیادہ نہ لی جائے گا اور یہ بہت اچھی ہے نظر کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تو نظر کو تیز کرتی ہیں دوسرا دماغ کو تیز کرتی ہیں بچوں کے لیے یہ لازمی بنائیں اور سردیوں میں تو خاص طور پر اس کو بنائیں اور صبح کے ٹائم دو چمچ جو ہیں آپ اس کا پوڈر فار میں بنا کر تو ضرور دیں یہ دیکھیں یہ مصری ہے اس طرح سے یہیس فار میں ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے یہ تو میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ اس طرح سے پہلے اس طرح سے پیسا ہے یہ دیکھیں ہم نے کیونکہ گرائنڈر میں رکھنا ہے تو اس لیے اس کو مزید اس طرح سے ہم نے کرنے گا یہ دیکھیں اس میں میں کاجو بنا ڈالوں کی اس طرح سے اس کو ہم پہلے گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیسکے ہیں یہ کاجو ہے اب میں اس میں سوڑا دوں گی اور یہ کالی میرچ جو ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ پہلے پیستا کر لیں ہم نے دیکھیں یہ پیستا جو ہے یہ بھی پیسکے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے کھالی کریں گے اب اس میں ہم سوڑھ ڈالیں گے سوڑھ کو میں نے اچھی طرح سے ساپ کیا ہوا ہے اب اس کو بھی میں گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں سوڑھ ہماری جو ہے وہ وڈر فار میں آگئی ہے بہت اچھی اس کے خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں بادام ڈالوں گی اس کو بھی میں گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے بادام جو ہیں یہ بھی پوڈر فار میں آگئے ہیں اور جو بادام پوڈر فار میں نہیں ہوں گے وہ ہم اس میں سے نکال کے دوبارہ اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ ہے اس طرح سے چیک کر لیں گے ہم اس کو اب یہ چنے اور ساتھ یہ تھوڑے سے بادام رہتے ہیں اور ساتھ میں اس کے یہ مصری جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اب ان کو ہم گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ چنے اور اس میں تھوڑے سے بادام تھے اور ساتھ اس کے مصری ہے یہ ہم نے اس میں سارے کر لیں وہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاون دستے میں یہ دیکھیں ابھی بھی پیسے میں بج رہتا ہے تو وہ ہم نکال لیتے ہیں وہ ہاون دستے میں یہ ہے کہ اسانی کے ساتھ یہ جو ہے تھوڑے سے پیسی رہتی ہے پیسنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں اب یہ سارے میں پیس لیتی ہوں پیس کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا میں نے پیس لیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا بڑا بڑا ہے یہ یہ ہمارے پیسے ہوئے ہیں دیکن ان کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے یہ اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے یا آپ چمچ کی مدد سے اس کو کار لیں ساتھ ساتھ اس کو بھی پھر اس طرح ہاتھ سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو اس میں کوئی ثابت رہ گیا ہے اس کو ہم سٹرٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ مصری کا بنتا ہے مصری کو آپ نے وہی ہاون دستے سے کرنا ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ ہاون دستے سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیسے لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے اس کو پھر گرائیڈ کرنا ہے اثر وائز آپ کا جار جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس لئے آپ اس کو پہلے اچھی طرح سے دادر لیں زیادہ پیسنا نہیں ہے صرف دادر نہ ہے یہ دیکھیں گے اس میں سے یہ چیزیں نکرنے ہیں یہ میں ہاتھ کی مدد سے اس کو سیپریٹ کر لیں اور باقی سارا جو ہے اچھی طرح سے پورٹر فرم میں ہو گیا ہے مجھے بڑا برطن لینا پڑا ہے یہ دیکھیں تاکہ اس میں اچھی طرح سے بچوں کے لئے یہ بہت اچھی ہے یہ لازمی آپ بنائیں سردیوں میں بلکہ گرمیوں میں بھی ان کو کھلائیں تو یہ بہت فائدے مند ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے تاکہ آپ تک پہنچ سکے تو اس لئے آپ بیل کو پریس ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے اب ہم اسے ایک بند جار میں ڈال لیں گے ابھی میں فیلحال کیونکہ اس کی کونٹری زیادہ ہے تو میں آپ کو یہ بول میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشیلہ یہ کونٹری کافی زیادہ بنی ہے حالانکہ میں نے آپ کو ساری دکھائی ہے تھوڑی تھوڑی کونٹری لی تھی اس کی اور ماشیلہ یہ بن گئی ہے دو بچے یا تین بچے جو ہیں ایک ماہ کے لئے یہ کافی ہے ایزیلی یہ کھا سکتے ہیں صبح آپ دو چمچ اس کو دودھ کے ساتھ بچوں کو دیں یہ بہت فائدہ مند ہے رات کو نین گرم دودھ بچوں کو دیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ بھی بنائیں اور بچوں کو کھلائیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ